ہیلینک اردو ریڈیو سرورس کی ایک اور پیشکش ایتھنس انٹرنیشنل ریڈیو ایف ایم ایک سو چار پوائنٹ چار پا ایتھنس انٹرنیشنل ریڈیو ایف ایم ایک سو چار پا ایم ایک ساکش موسیقی موسیقی چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہو مگد میر لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاج دارے حرم تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاج دارے حرم تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائے گے خامیے بے خسا خامیے بے خسا کیا کہے گا جہاں آپ کے دل سے خالی اگر جائیں گے تاج دارے حرم تاج دارے حرم چشمِ رحمت باکشا سوئے مننداز نظر چشمِ رحمت باکشا سوئے مننداز نظر اے قرشی لقبی غاشمیوں مطلبی تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے ہاں میں بے کساں کیا کہے گا جہاں حاک کے گھر سے خالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم سبحان اللہ ماشاء اللہ سے بہت سارے ناتخوانوں کی فیوریٹ ماروک آپ کیا کہیں گے ان کے بارے مزد سامین السلام علیکم میں ہوں الحاج محمد بشیر شاد ایف ایم ون او فور پوائنٹ فور پر یہ پروگرام جو ہے ہر اتوار کو چار بجے سے لے کے پانچ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایف ایم ریڈیو کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب آج آتے ہیں آج کا موضوع جو ہے وہ ہے ہمارا رمضان المبارک روزہ رکھنا ہمارے لیے یہ فرض اولین ہے اور یہ دوسرا فرض اول ہے جو کہ بہت ضروری ہے دوسرا فرض روزہ ہے یہ روزہ کیا ہے جس سبق کو نماز روزانہ پانچ وقت یاد دلاتی ہے اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینہ تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک بغیر کھانا پیا بند سہری کے وقت تم کھا پی سکتے ہو یکا یک اذان ہوئی اور تم نے فوراں ہاتھ رک لیا اب کیسی ہی مرغوب گزہ سامنے آئے کیسی ہی بھوک پیاس ہو کتنا ہی دل چاہے تم شام تک کچھ نہیں کھا پاتے یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے نہیں تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ایک کترہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لئے ناممکن ہوتا ہے پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک رہتی ہے ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطار کے لئے لپکے اب رات پھر بھی خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہتے ہو کھاتے ہو غور کرو یہ کیا چیز ہے اس کی تہہ میں خدا کا خوف ہے اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت پر ایمان ہے قرآن اور رسول کی سخت اطاعت ہے فرض کرو کہ آپ زبرتست آپ کو احساس ہوا ہے سبر اور مصائب کے مقابلہ کی مشک ہے آپ کے ساتھ خدا کی خشنودی کے مقابلہ میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے تیس دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کریں اور تمہارے اندر یہ تمام اور ساپ پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ تم پورے اور پکے مسلمان بنو اور یہ اصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجالانی چاہیے پھر دیکھو اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں الہدہ الہدہ نہ رکھیں اس کے بے شمار دوسرے فوائد بھی ہیں ساری اسلامی ساری فضاء پر ایمان اور خوف خدا اور اطاعت احکام اور پاکیز یہ اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے اس فضاء میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابرتی ہیں اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خدا کی راہ میں ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں ان میں برادری ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ کارگر نسخہ قیمیہ ہے یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس نے ہماری بلائیہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے اس فرض اس کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں ہم کوئی اسلام کے حکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم ایسے بباق ہیں کہ جس کو خدا مانتے ہیں اس کی اتائج سے بھی کھل مو مور جاتے ہیں بتاؤ جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک ایسان بات ہو جن کو آپ نے خالق و رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے اور فرشناسی اور پابندی قانون کی امید رکھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ سب پہ ایک فرش ہے وہ آئد ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کی قدر کریں کیونکہ اس سے کسی بھی صورت میں اگر آپ قدر نہیں کر پائیں گے تو اور پر اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر بیمار ہیں یا کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس صورت میں آپ روزہ اگر نہیں رکھتے تو باہر بھی جا کے کوئی ایسا کام نہ دکھائیں کہ روزے میں آپ دوسروں کے سامنے کھاتے پھریں اور اس طرح اور تازہ موبائل جو ہے اپنی سمہ ہماری اور ان کے خالق روح روان جو ہیں وہ بھی ایک ایسے مجھے ہوئے بزرس من ہیں جن سے ابھی ہماری بات ہوگی وہ براک ٹھولز کے مینجر ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بشیر صاحب الحاج محمد بشیر شاہد صاحب اور آپ کے تمام سننے والا کو حیل اسلام کو رمضان والمبارک کی آمد مبارک ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ مہینہ نفیش کی ہماری زندگیوں میں بیہت شکریہ آپ نے توجہ فرمائی کہ میرے چھوٹی سی کال پر اپ نے یہاں ایف ایک سو چار شہریہ چار پر اپنی پوری قوم کو اور تازہ مبال کے جتنے سارفین ہیں ان کو رمضان کا مبارک دی بہت شکریہ کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت ہی ایسا مہینہ ہے جو بابرکت ہے تو کون سی مرات لے کے آ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے جو دوسری دفعہ رمضان اور مبارک پہ چاہے بندہ کوئی کار چارج کرے نہ کرے وہ پورے تیس دن عید کے دن تک بلکل آپس میں فری بات کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں اگر ابھی چارج نہیں کروں گا تو وہاں میں بات کر سکتا ہوں سب سے ہمارے جو لاکھو یوزر ہیں وہ پورا مہینہ بغیر کوئی پیسہ چارج کی ہوئے بلکل آپس میں فری بات کر سکتے اور پورا مہینہ کسی کے بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے بہت خوبصورتی سے آپ نے جو یہ پیکجز دیا ہے فری فری فور آل یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش خبری ہے جو کہ ایک نمائے حیثیت کی حامل ہے اور آپ نے یہ بہت ہی کارہ نمائے دکھایا اور نیکیاں لیں رمضان شریف میں بہت شکریہ شکریہ آپ کی تواصل سے میں ایک اور جو ہمارے اہل اسلام میں جو ہمارے تمام مراکز دینی مراکز ان لوگوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تازہ افتاری کے نام سے ایک آفر کی ہے تمام دینی مراکز کو بے بلا تفریق ہمارے تازہ آفر سنٹرل سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا افتاری پیکج جو تمام ہمارے تازہ یوزرز کے لیے وہ لے سکتے ہیں پورے مہینے کے لیے میں سمجھا نہیں کہ افتاری جو تازہ پیکج ہے اس میں کیا کھانے کی چیزیں ہیں یہ افتاری کا سمان ہے جو تمام دینی مراکز کے لیے ہماری مساجد کے لیے اور جتنے لوگ اپنی مساجد میں افتاری کا تمام کرتے ہیں جو مہینے کے لیے تو لوکل ٹیلی فون بھی آپ کا ہے نا دو سو دس پانچ دو چار تین چھ سفر پانچ وہ بھی ڈاکٹر شفیق کا ہے کرتے ہیں ہم فوری طور پہ اپنی اپنے یوزر کو ریلیف دیں گے جو ہمارے بس میں بات ہے کیونکہ ابھی چارج شروع تھا ایک یورو میں پندرہ سو منٹ کا ہم نے پھر دوبارہ ختم کر دیا جیسی یہ رمضان آفر ختم ہوگی جو بندہ پانچ یورو چارج کرے میں ہے وہ ہم مکمل طور پہ اپنے تمام یوزر کے ساتھ کرے ہیں اور اپنے کرم فرماؤں کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سب کے لیے بہت کچھ کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ اتفاق رائے سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بنا سوار کر اور اچھی خبر دے کر پورے مارکٹ جو ہے اس میں مدعو کر رہے ہیں کہ سارے آئیں کسی قسم کا خوف نہ ہو لیکن آیا کوئی صحافی برادری کے لیے کوئی ایسا پیکج آپ نے کیا ہے کہ ان کو ایزی نمبر دے کر کچھ تھوڑی بہت سہولت دے کر یعنی اتنے پیسے چارج نہ ہو کیا کوئی ایسا بھی آپ نہ نکال ہے ابھی تک بلکل ہم سپیشل پیکج ان کو دے سکتے ہیں اگر تمام صحافی میں آپ کی شخصیت کو اور آپ کے گردار کو بہتر طریقے سے جانتا ہوں بہت شکریہ جی صحافی ادرا تو ہمارے قوم کائن ہیں ہمارے لوگ کو ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ ہیں یہیں سے ایک ایزی نمبر جتنی بھی لسٹ آپ کے پاس صاحب کیونکہ ایک ایزی نمبر سیریل میں آپ ان کو الورٹ کر دیجئے گا نمبر ایک بڑ صاحب ہیں نمبر دو میں ہوں نمبر تین جمیل شاہ صاحب ہیں ایسے یعنی نمبر ایک نومت ہو نمبر تین جو ہے ایک سیریل میں جب دیں گے تو ہم آپ کو دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک سال کے لئے لوکل یہاں کا جو سروس ہے ہم اس کے لئے مشکور ہوں اور انشاءاللہ اس کو میں اپنے تمام صحافی برادری کو انشاءاللہ کل تک پہنچا دوں گا ان سے لسٹ لے کے کیونکہ ہم ہماری میٹنگ ہوتی ہے اچھا آپ کے پاس وقت ہے تازہ کے لئے اور وقت ہے ابھی تک اور کوئی سہولیات دینا چاہیں تو آپ کھل کے بات کیجئے گا دیکھیں ہمارا اصل میں ٹارکٹ ہے جو بیسیکلی جو کانسپٹ تھا اس پراؤڈرٹ کو لانچ کرنے کا تاکہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے لوگ پیسے ڈا رہے ہیں وہ مکمل طور پر اپنے گروہ میں بات کر سکتے انٹرنیشنل ہم نے یہاں کی لوکل جتنی ان کی کمیونکیشن تھی ان کو مکمل فری کر دیا سب کا سب کریڈٹ جو ہماری ایشین کمیونٹی کو جاتا ہے وہ لیڈر ہیں اس پراؤڈکٹ کے اور کوئی ایشیو بنتا ہے تو ہمارے تازہ حفظ سے رابطہ کریں ہم اوپن اس کو سالف کرنے کے لئے حاضر ہیں کیونکہ یہ پراؤڈکٹ ایک دو چار مہینے کے لئے نہیں یہ زندگی کا لنبا ساتھی رہے گا جو تازہ فیملی میں شامل ہوئے ہیں لوگ ان کو تازہ کبھی بلکل اچھا یہ تو کوالی شاید ہم افتاری ہوگی وہاں وہاں کوالی اور افتاری کا ایک محفل سما کا نکات کریں اگر یہ نہ ہو سکا کیونکہ یہاں کی سیچوشن کے مطابق ہم کوشش کریں گے اپنے تمام یوزر کے لئے کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام اس وقت عید پہ لازمی ارگنائز اور میں بتاتا چلوں کہ دیس پر دیس جو میکزین آپ کا بہت خوبصورتی سے چل رہا اور میں سمجھ چاہوں کہ یہ اخبار جہاں کے بلکل اسی لیول پہ ہے بہت ہی خوبصورت اور میں بھی اپنی کہانی اس میں جب دیتا ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں دیس پر دیس میں لکھ رہا ہوں اچھا جی میں اس کے ساتھ آپ کو پیغام دینا چاہیں میری طرف سے یہ رمضان اور مبارک کا پاک مہینہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور دعا کریں کہ ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو اللہ خوش نصیب شکریہ اور میں آپ ہی فرمائش پہ سمجھ لیں کہ گانا جو ہے وقفہ لیتا ہوں اور میری طرف سے خدا حافظ بہت شکریہ تُو بندہ تا دلی آیا بیلی کر لائن آئے میرا چن مغرور جو ہو یوں نا دس ستا کو جو جو سدائی نہیں او میری اکھی دا نور جو ہو یوں او تُو تا نوی آ نوی آ بیلی سنگ تا میک چی آج کل مس سرور جو ہو یوں نبی یا دے شرم تُو چوپ کر وی نا او اگ تُو منظور جو ہو یوں میک 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 موسیقی 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 ایک بہترین مجھے ہوئے گلوکار اور ان کی آواز میں ایسی خوشحرحانی ہے کہ آپ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ پائیں گے بہت دور کی باتہ لیکن آپ بہت جلی یہ سمجھیں گے ہمارے ساتھ ہیں ناصر جیسو کی اور آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے پیارے انداز میں جب وہ کہتے ہیں تو لوگ اششکر اٹھتے ہیں اور انہیں نے اپنا سکھا جمع کر رکھا اور کیا تھا وہ سکھا ایک رات میں لکھنے والا انہی کی فرمائش پر ایک ملی نغمہ جو انہوں نے پیش کیا تو پھر وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئے تو آئیے ہم اس رمضان شریف سے پہلے پہلے کیونکہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے نا تو ناصر جیسو کی سے ایک ملی نغمہ ابھی سن لیتے ہیں اور ان کی آواز کا اندازہ جو آپ کو بھی ہو جائے گا ناصر صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام علیہم آپ ایف ایم ون و فور پوائنٹ فور پر اس وقت لائب ہم میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے ہم ہر اتوار کو چار بج سے پانچ بجے تک دیتے ہیں اور اسی میں ہم اپنے فنکاروں ہم اپنے بزنسمنوں ہمارے فنکار جتنے ہیں گائک جتنے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات جہاں وہ تشریف فرما ہوتی ہیں اس پروگرام میں اور آپ بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا اتنی پیاری آواز جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دی تو اس سے خوشلحانی جو ہے وہ تفق پڑی تو ہر صورت میں اس آواز کو جو ہے بہتر طریقے سے استعمال کیجئے وہ ایک نغمہ جو آپ نے مجھے چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ بارہ گھنٹے پہلے کہا تھا کہ بھائی مجھے نہیں مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے وہ کون سا نغمہ تھا ملی نغمہ سب سے پہلے تو میں سننے والے تمام بھی میرے جنساتھی میرے بھائی جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا بولنے کا ریڈیو پہ رمضان کے مبارک پہلے دیلی جی جی بالکل تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو یہ جو مہینہ ہے یہ خوش قسمت لوگ جہاں ان کی قسمت میں آتا ہے تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو تو فیل صاحب کا کل جو ہے ان کے والد محترم کیا وہ ختم شکریہ تو وہاں بھی آپ نے انتہائی خوش الہانی سے نات رسول مقبول جو سنائی تو ہم وہاں بھی بہت زیادہ محضوظ ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی نات چونی ترقی دیں جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے آپ امیشہ جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نات خان ہیں پنکار ہیں جو بھی ان سب کی آپ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں چاہے ان کو اپنی نات شریف دیتے ہیں یا اپنے اشار دیتے ہیں مطلب ہر قسم کی جو ہے نا چاہے کوئی کالم لکھے اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں تقریباً تمام لکھنے والے جو ہیں یا تمام بولنے والے پڑھنے والے جو ہیں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں ذرا نوازی کا شکریہ ہے ناصر میان مجھے بہت یاد ہے کہ آپ کی ایک حمد میں نے پڑھی تھی وہ بھی ماشاءاللہ بہت مقبول ہوئی اس کے بعد آپ نے مجھے ملی نغمہ کی بات آپ کا رہے تھے تو میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملی نغمہ آپ کو میں نے کہا کہ مجھے چاہیے میں نے کیونکہ پروگرام کرنا تھا تو آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک رات میں بارہ گھنٹے کے اندر اندر آپ نے مجھے اسی ٹون پر لکھ کے دیا جو ٹون میں نے آپ کو دی مکمل ہو گیا تھا آپ کی فرمایش کا جو گانا تھا جو دس منٹ وہ میں نے سات منٹ سنایا ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو کال پر لے لیا تو وہ آپ کی فرمایش میں پوری کر چکا میں نے سنایا بہت شکریہ اچھا اپنی آواز میں وہ جو لوچ ہے وہ جو پیار ہے جو محبت ہے اس کو ذرا اجاگر کیجئے گا اور ہمارا وہ ملی نغمہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سو باتا ہے جی بلکل میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے الفاظ ہیں اس کے اور اتنا اتنی اچھی جو اچھے مطلب ہے آپ نے اشعار استعمال کیے ہیں بلکل جو مجھے چاہیے تھا جو ٹون مجھے چاہیے تھے بلکل اس کے ہنڈر پرسنٹ وہی مجھے آپ نے لکھ کے دی اور میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی امدہ اشعار ہوتے ہیں آپ کے دیکھ کر رہتے ہیں ہم فیس بک پہ بھی اور سارے تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ملی رقمہ آپ نے جانا وہ ماشاءاللہ لکھا اس کے میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں بھی اشعارت کرتے ہیں اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں تیرا دنیا میں بول بالا ہے اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں تیرا دنیا میں بول بالا ہے اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں زدہ زدہ حسین والا ہے اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں اے وطن تجھ سے پیار تیری مرکی میں چومتا ہی رہوں کچھ بے قربان وطن کچھ بے قربان وطن میری کو جانتن صبح صبح آدم کی مالا ہے اے بطن تجھ سے چار کرتے ہیں تیرا دنیا میں وہ حل مالا ہے اے بطن تجھ سے چار کرتے ہیں تیری عزت کا پاس رکھنا ہے تیری عزت کا پاس رکھنا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کیونگاؤں میں میرے دل کی یہی تمنہ ہے کھو نہ کھو نہ تیرا سجاؤں میں مجھ سے یہ لاتا تیرا مجھ سے یہ لاتا تیرا پچمیں کھوبا تیرا پابلک تجھ سے ہی اُجانا ہے اے بطن تجھ سے پیار کرتے ہیں تیرا دنیا میں بولوانا ہے اے بطن تجھ سے پیار کرتے ہیں تیری شہرت باب روکے لیے تیری شہرت باب روکے لیے لمحہ تنہا میں یوں گزاروں گا انہیں دل میں تیرا وجود بطن صدقہ تیرا میں اتاروں گا خوشل شاعت بلن خوشل شاعت بلن مجھ سے نا دیس لگن یہ بطن جندہ کا حالہ ہے اے بطن تجھ سے پیار کرتے ہیں تیرا دنیا میں بولوانا ہے اے بطن تجھ سے پیار کرتے ہیں ذرہ ذرہ حسین و آلہ ہے اے بطن تجھ سے پیار کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان پاکستان زرہ ذرہ حسین و آلہ ہے اے بطن تجھ سے پیار کرتے ہیں آج صاحب میں میری فرمائش آپ سے کہ آئندہ جو پروگرام اس میں آپ کی آپ یہ میری recording جو ہے نا وید میوزک آپ اس کو پلے کریں تو مجھے بہت 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 شکریہ ہوگی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اس کا انترے سے پہلے جو مطلع ہے وہ سب کو مطلع کر دیا مطلعے کو مطلع کر دیا سب کو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے خوش قسمتی ہے ہماری کناسے صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو رمضان شریف جو کہ آیا ہے تو اس کی برکت تو اس کی فیوز اس کی براقات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ابھی جو بات ہو رہی تھے ہمارا پہلے تازہ سے اور ممشت نے کہا کہ اس میں بہت ساری مرات وہ لے کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صحافیوں کی بات پی اٹھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لیڈ کریں اور صحافیوں کے لیے جو بھی پیکز آپ مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں ماشا اللہ وہ پہلے بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں میں اس کے پاس جاتا ہوں جا کے سب کے قاعدت دیکھے تو میں ایک سال کے لیے فری کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے پاس تو آپ جو ہے لوکل جتنی بھی باتیں کریں گے یہاں وہ ایک سال کے لیے فری میں ان سے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں آپ مہارے بزرگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صرف اپنے فائدے کی بات نہیں کی بلکہ اپنے ان صحافی تمام برادری کے لیے بات کی ہے جو کہ دن رات جو ہے اسی تقوید میں رہتے ہیں اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے عوام کو سب کچھ دیا جا سکے تو ایک سیریل نمبر بھی ان سے میں نے مانگا ہے کہ بھائی ایک سیریل نمبر دے جو کہ اگر بارہ صحافی ہیں تو بارہ ٹیلی فون سیریل میں ہوں تاکہ ایک دوسری کو ہم فوری طور پر کنٹیکٹ کر سکیں یہ سب جو ہے لے کے میں وہاں جا رہا ہوں آپ دعا کیجئے گا کہ وہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں جو کردار ہے ان کا انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ بچے بھائی تو میں تو ان کا ان کا تو جواب نہیں ماشاءاللہ کسی بھی فیرڈ میں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہم شوز وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں تو اس میں کبھی بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جا رہا وہ تعاون نے کمی نہیں کی ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں شو کی بات بھی ہوئی ہے تو چلو شو کی بات شروع کر دی ہے آپ نے یہ بتائیے کہ اید میلن پارٹی جو ہے اس میں یقیناً چونکہ آپ کا شو ہوتا ہے گانوں کا اور میری بھی کوشش ہوگی میں بھی مل کے سب سے فنکاروں سے کچھ ایک دو خواہ کے جو ہے بیتر طریقے سے کر کے آپ کے ساتھ جو ہے شمولیت کروں تو بہت سارے لوگ جو ہے ابھی اید میلن پارٹی جیسے کہ شیالی مہارالے بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں مراسطہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے اور بھی فنکار جو ہے وہ کوششہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اید میلن پارٹی جو ہے بہتر سے بہتر کی جائے میں سمجھنا ہوں جتنی مصروفیات ہماری ہوں گی اپنی عوام کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ یقجیتی جتنی چلے گی وہ سب سے زیادہ نمائع ہوگ بہتر سے بہتر ہے تو آپ کیا پروگرام دے رہے ہیں انشاءاللہ اید پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہم لے کے آتے رہے ہیں اور اس اید پہ بھی انشاءاللہ ہم اس ہفتے جو اخبارات میں بھی آ جائے گا تو اس ہفتے انشاءاللہ بیٹھ کے سارے ساتھی پروگرام بنا رہے ہیں کہ بہت اچھا سا شو جو آنو اید پہ اپنی خاص پر فیملی جو جن کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو دیں گے انشاءاللہ میرے ایک دلی ترخواست ہے کہ میرا پروگرام جا ہے تقلید حسان کو اس کو تقویت دیں اور اس رمضان شریف میں جتنی میری ناتیں جو بھی پڑھنے والے ہوں ان کو اگر ریکارڈ کر کے صدقہ جاریہ کے تحت اگر دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ میری ایک ریکویسٹ آپ میری طرف سے تو مزد سامین یہ تھے ہمارے جوان سال اور بہتر اور سب سے اچھے گانے والے جن کو میں سراتا ہوں اور ان کی آواز کو پسند کرتا ہوں اور میں اسے کہتا بھی ہوں اس کو سنبھالیں کیونکہ وقت کی بات ہے اور وقت پر جو کام کیا جائے اس کو کسی صورت میں ڈاؤن نہیں لے جانا چاہیے وقت ہی سب کچھ موقع دیتا ہے اور اسی موقع کو آپ حاصل کر کے آگے چلیں یہ تھے ناس جسوں کی ہمارے ساتھ الودہ کہتے ہوئے صرف اگر آپ نے پیغام دینا ہے کوئی اپنی قوم کو ذرا بتائیے گا پیغام صرف صرف میرا یہ ہے کہ جہتی جانا وہ سب سے بڑی طاقت ہے تو اس کو اپنا یہی میرا پیغام ہے بہت شکریہ میں بہت شکریہ رہا ہوں پروگرم پروڈیسر تقوی ٹی وی کے آپ نے ان کی بہتر طریقے سے آواز سنی اور ان کی باتیں بھی سنی اچھا جیسے بہت شکریہ آپ کو مزد سائم آپ کو ابھی جو ایک وقفے کی طرف لے چلتے ہیں گانا سناتے ہیں آج تیرے نینہ مل کے جھکے کیوں کئی بار آج تیرے نینہ مل کے جھکے کیوں کئی بار ہاں میں نہ برا مانو چاہو تو کہلو اسے پیار سدا ہو کہی ساٹ کہیں نینہ ہی رات آہ آہ میں نہ برا مانوں چاہو تو کہلو اسے پیار آہ میں نہ برا مانوں چاہو تو کہلو اسے پیار یوں نہ دیکھو کہ ہو جائے نشا سا گھرا گھرا ارے ارے میں کرو کیا ہر یوں نہ دیکھو کہ ہو جائے نشا سا گھرا گھرا ارے ارے میں کرو کیا کہتا ہے آج ہمارا چاہو لیلو سہارا کہتا ہے آج ہمارا چاہو لیلو سہارا آج تیرے نینہ ملکے جھکے کیوں کئی بار آہ میں نہ برا مانوں چاہو تو کہلو اسے موسیقی کیوں تیرے سم لگے ہے بھلا سا پتہ نہیں مجھ ساجن یہ ہوا کیا کڑبا کے دینا دلا سا کیا نام ہے اس عدادہ کڑبا کے دینا دلا سا کیا نام ہے اس عدادہ آہ میں نہ برا مانوں چاہو تو کہلو اسے پیار آج تیرے نینہ ملکے جھکے کیوں کئی بار موسیقی تیرا تن ہوایے تجھے مجھے کہیں اڑا لے نہیں جائیں ہائے دے چھو رہی ہے تیرا تن ہوایے تجھے مجھے کہیں اڑا لے نہیں جائیں دل جہتا ہے خود کو جھولوں تیری باہوں میں جھولوں ہائے آج تیرے نینہ ملکے جھکے کیوں کئی بار آہ میں نہ برا مانوں چاہو تو کہلو اسے پیار سدا ہو یہی ساتھ تن ہی دن چہی رہا ہاں ہاں میں نہ برا مانوں چاہو تو کہلو اسے پیار آج تیرے نینہ ملکے جھکے کیوں کئی بار سامین ویلکم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بڑی پیاری پیاری شخصیات جو ہے اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہیں اور ابھی جو شخصیت جو کہ انتہائی پیاری پیاری شخصیت ہے اور ہر طرف ان کی دھوم مچی ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کسی تو عرف کے معتاج نہیں ہے وہ ہر آنے والے کو اس طرح خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں پہن جاتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے ایک نسخہ اسخیر ہے یہ نسخہ اکسیر ہمارے لئے کس طرح ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہاں جا چاہتا ہے اور اگر کسی کو بہت تمنہ ہو اچھی اچھی باتیں سننے کی تو وہاں پہن جاتا ہے اگر رمضان شریف کی آمد ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے السلام علیکم ڈر صاحب محترم آپ ہمارے لئے ایک بہت اللہ کا تحفہ ہے تو یہ بتائیے کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے سمجھتا ہوں کہ سب کو مبارک ہو میری طرف سے بھی اللہ تعالی ہر ایک کو خوش و خرم رکھے یہ بتائیے کہ آپ کے پروگرم رمضان شریف میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی تقود کوشہ رہتے ہیں آپ دھوڑ اور ادھر بھاگ دھوڑ یہ سب کچھ کرتے ہیں مراکزی آراست میں جہاں بھی ہیں وہاں بھی جاتے ہیں قائد کانوں میں جاتے ہیں حسبتالوں میں جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں تو یہ کس طرح آپ اس رمضان شریف میں کریں گے سب سے پہلے تو میں سننے والوں کو اپنے سامعین ان کو اسلام کہوں گا اور آپ کو بھی آپ کا شکریہ کہ اس اہمو کے بھی آپ نے جہاں ایف 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 ای میں بتاتا چلوں ایف ایف ای ایف 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 ایسو چار شہریہ چار ہر اتوار کو یہ پروگرام ہوتا ہے چار بجے سے پانچ بجے تک اور یہ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے ہیں آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دعا اب بھی کیا کریں اور ہمارے لیے جو بھی کوئی ایسی بات کرنی ہو شقائط ہو یا کسی قسم کا فرمایشی گانا ہو یا رمضان شریف جو بھی آپ کے یعنی اس معاشرے میں جو بھی چلنا ہے آپ ہمیں پہنچانے میں اگر کوشن آئیں گے تو ہم منوان آپ تک پہنچائیں گے بہت شکریہ ہاں جی بتائیے گا جی آج صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان شریف کے والے سال سالانہ جو ہے ہم پاک ہیلنک کلچر کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی یہاں یونان میں جیلے ہیں آپ نائب صدر ہیں نا پاک جی میں جنرل سکتی ہوں آپ نائب صدر ہیں جی اور سید جمیل شاہ صاحب کی سربراہی میں ہم جو ہے نا یہ سارا کام کرتے ہیں اور جتنے بھی یہاں کیمپ ہیں جیلے ہیں اور پریزنر سنٹر یہاں بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو مبارک بات دینی ہے سید جمیل شاہ صاحب آپ کو بھی مجھے بھی ہوگی کیونکہ میں بھی اسی سوسائیٹی کا ہوں کہ ایک بڑی بہترین جو ہے سمینار کرایا آپ نے اور یہ اتنے ہائی لیول پہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید ہی اس طرح کا کوئی پروگرام جو ہے بڑا اچھا ہے اس کا انعقاد ہوا اور اس کی خاطرخواہ نتیجے نکلے کیونکہ ہمیں جو پریشانیاں تھی جو خوف تھا وہ کسی حد تک نہیں بلکہ سو فیصد جو ہے کم ہوا ہے اور یہ ساری آپ سب کی محنتیں ہیں میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا آپ سے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے سامین کو کہ جتنے بھی یہاں وہ جیلے ہیں کیمپ ہیں اور جہاں بھی لوگ جہاں جہاں لوگ قید میں ہیں اور رمضان شریف کے حوالے سے ہم ہر سال ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم ان کی ہیلپ کر سکیں اور جتنے بھی مسلمان ملکوں کے لوگ ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سومالین ہیں ایجپشن ہیں دوسرے ملکوں کے ہیں اور ممالک کے ہیں اندیا پاکستان بنگلہ دیش تو جہاں جہاں کے بھی یہاں مسلمان قیادی ہیں پہلے ہم ان کی دیٹیل لیتے ہیں کس کیمپ میں کتنے لوگ بند ہیں یا جیلوں میں اس کے بعد ہم ان کو جو رمضان کے حوالے سے جو بھی ضروریات ان کی ہوتی ہیں مین پرابلم جو ہے لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے جمعہ پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کی ٹائمنگ کے پرابلم ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ پہلے تو ہم سب سے پہلے جو ہے ان کو لیٹر لکھتے ہیں امنیسٹی کے طرف دیریکٹ بھی شاہ صاحب جو ہے ان کو مطلب رافتے میں رہتے ہیں ان سے اور وہاں جو ہے ان کے وہ مسائل جو ہے بقیدہ کیے جاتے ہیں اور ان کو ٹائم جو ہے بقیدہ بتایا جاتا ہے وہ ٹائم لے کے دیا جاتا ہے پھر متلکہ جو ہے کام ہے وہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائمنگ ہے ہماری اور آپ اس ٹائم پہ وہ پھر ان کو نکالتے ہیں جمعہ بقیدہ باجمہ جمعہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ سارے معاملات پہلے جو ہے مذہبی حوالے سے جو ہمارے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں اور اس کے مطابق پر وہ اس کی ڈیٹیل بنا گے لوگوں کو بتاتے ہیں وہ سولیات دیتے ہیں اس کے بعد وہاں لوگوں کو جائے نماز کی قرآن کریم کی اور جو چھوٹے چھوٹے ضرور شریف یا اس طرح کے مسائل کی اکس ہوتی ہیں وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد تسبیہیں توپیاں جو ضروریات ہوتی ہیں بارد کے درمیان وہ چیزیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو پروائیڈ کی جائیں میں مخلوم گا تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ہر کاروباری آدمی بھی جے سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا اس کی ڈیٹیل کے ہم اپیل کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں جتنی یہاں مدلب کاروباری ازاد ہیں مذہبی تنظیمات ہیں سماجی تنظیمات ہیں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم تک پوچھائیں اور ہم وہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے یہاں آپ اپنے دفتر کا پتا دیں اور آپ ٹائمنگ اپنی دیں اپنا ٹیلی فون نمبر دیں میں رولانہ دن بارہ بجے سام نو بجے دا پاک ایلینک کلچرل ویل فرسائیدی کا دفتر ہے مناندرو فیفٹی ایٹ دوسرے تیسرے فلور پہ یہاں یورو فارٹو والوں کی دکان ہے اسی بیلڈنگ میں مناندرو فیفٹی ایٹ اچھونجا نمبر آپ دونوں اپنے ٹیلی فون بتائیے ایک نمبر دا ہے 674 اورasma اٹرoping 694 30 30 30 6 9 تیس 896 ایک نمبر تو یہ ہے دوسرا نمبر ہے یہ تارہ کا نمبر ہے اور یہ ایک سی یو نمبر ہے 694 37 8 7 8 ابھی جس پر بات ہو رہی ہے ابھی جس پر بات ہو رہی ہے 694 3 7 8 7 8 5 بڑا اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا نمبر ہے جو بھی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہے میں اپیل بھی کرنا چاہوں گا لوگوں سے جو سن رہے ہیں ہماری بات جس کے جن کے پاس گھر میں گھر میں بھی آم بندہ بھی ہے ضروری نہیں ہے کاروباری رہتے جو بھی سامین سن رہے ہیں جن کے پاس جائے نماز کو فالتوں ہیں گھر میں قرآن پاپ فالتوں ہیں کتابیں پڑی ہوئی ہیں توپیاں ہیں تطویہ ہیں وہ ساری چیزیں ایک دو دن میں ہمیں جو ہے وہ بھی دیں ہم میرا حیال ہے منگل والے دن ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں میں تصحیح کرتا چلوں کیونکہ قرآن پاک فالتوں کی بجائے یہ ہے کہ اگر قرآن پاک جو ہے ان کے پاس ایک سے زیادہ ہوں ایک سے زیادہ ہوں جی جی وہ پہنچا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب پتہ کہ پڑھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں نہیں میری بات کچھ اور تھی لیکن خیر میں نے بتا دیا ہاں جی بہتر ہاں جی اچھا اس کے علاوہ یہ اپیل ہے میری کہ یہ آپ ایسے کریں آپ بھی خود بھی بتائیں اور جو لوگ سنے ہیں یہ عام بندے جو ہمیں یہاں ہمارے آفیس میں آگے دے کے جا سکتے ہیں اور دو دن تک ہم جو ہے سارے یہاں جو نزدیکی کی کیمپ ہیں وہاں خود جائیں گے اور جو باقی جو باہر کے کیمپ ہیں سلونیکی میں ہیں مطلب کموتینی میں ہیں اس سے آگے بھی ہیں کیمپ وہاں جو ہے وہاں منسٹری جو ہے مذہبی امور کی وہاں ہم پیر کر کے یہ جینے دیتے ہیں میں اخبار جو آج کلوس کر رہا ہوں انشاءاللہ وہاں جا کے بھی میں یہ جو ہے لکھ دوں گا اور ریڈیو پہ بھی آپ کے پروگرام جو ہے ختم ہونے تک ایک بار جو ہے پھر سے اپنے جتنے سننے والوں کو یہ پیغام پہنچاؤں گا اور خاص کر آپ کی یہ خبر جو ہے اپنی اخبار ڈانیوز میں بھی لگاؤں گا اور انشاءاللہ منڈے کو جب وہ پرنٹ ہو کے آ جائے گی تو اس میں بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے جتنی ہم محنت کر رہے ہیں اور جتنی آپ باگ دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا اور ہر وہ شخص جو کہ اس کارہ ہے نمائے میں اپنا قدم رکھے گا وہ ثواب کا مستمحل ہوگا اور اور بتائیے یہ جی جی میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کے بات سے بات نکلی ہے کہ پارک ہیلنک کلچر روی نہیں ہے رمضان میں کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان پہ ہماری گہری نظر ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کمیونٹی ہماری کے مسائل ہیں مسلمانوں کے اور باقی بھی کمیونٹی یہاں بعد ہیں جی جی ان کے جو بھی یہاں حکومتی سطح پہ یا یہاں جو بھی پرابلم کریئٹ ہوتی ہے ان کے لیے اس کی آواز جو ہے سرکاری سطح تاک بلند کی جائے اور محکمہ تاکہ جو بھی متلکہ محکمہ وہاں جو بھی پرابلم لوگوں کے ہیں وہ حل کی جائیں اسی سلسلے میں پچھلے جمعہ والے دن ہم نے ایک سیمینار مسلم یونٹی سیمینار کے نام سے منعقد کرایا تھا جس میں سیکرٹری مذہبی امور اور لیکٹری جرنل پولیس کے جو یہاں وہ تشریف لائے تھے اس میں تمام مذہبی تنظیمات یہاں کی انہوں نے شرکت کی اور خصوصی طور پر ہمارے لئے خوشی کا مکام ہے کہ پاکستان سے جو لوگ اپنے ہمارے مذہبی رہنماء جناب پیر فیرل سنشاہ صاحب تشریف لائے سر بنی قادری اور اس کے علاوہ پیر سمان افتن قادری صاحب بھی تشریف لائے انہوں نے خصوصی شفقت فرمائی اور اس پروغام میں میں باہنے خصوصی کے طور پر انہوں نے شرکت کی ہمارے لئے یہ باعث فخر بات ہے اور ان کی شرکت کرنا بھی باعث برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خشل رکھے جتنے ہمارے مسائل ہیں جو یہاں ہمامے پرابلم کریئٹ ہو رہی تھی مساجد کے معاملے میں اور جو یہ یہاں کی مطلی جو تنظیمات ہیں وہ تنگ کر دیں ہمیں رسی وگی خاص کرنا ہے اس کا نام دوں گا اس حوالے سے سہر آسل گفتگو وہاں ایسا باہ مجود سے ہوئی لوگوں نے سوال و جواب بھی کی اور سرکومتی جو اداران ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اس کا جواب بھی دیا اور پوری کوشش کی کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو مجود میں پرابلم ہو گئے جو مجود میں خسرات ہیں سیٹیزن پروٹیکشن اور ریجیس ان دونوں کو جنرل سیکٹریز کو بڑھانا یہ سب سے بڑا کام تھا سیئر صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اقلمدی کا ثبوت دیا اور اس کے ساتھ جو ہے وابستگی پیر صاحب کی اور پیر صاحب کا انگلیش میں وہاں جو ہے لیکٹر دینا خطاب کرنا سمینار میں وہ سونے پہ سہاگے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس قوم کو اس قوم کی آواز کو کسی اچھے مدبر نے کسی اچھے صلیقے سے اچھے طریقے سے آگے تک پہنچایا ہے اور ہم تو ان کے بہت بہت مشکور ہیں اور خاص کر یہ سمینار میں تو سمجھتا ہوں کم لوگوں کے آنے کی کوئی بات نہیں لیکن جتنے بھی تھے وہ اچھی شخصیات تھیں اور بہتر طریقے کا یہ پروگرام تھا اور میں مبارک بات دیتا ہوں یہ مبارک بات کے مستق ہیں یہ سوسائٹی ہماری اور اللہ کرے ایسے سمینار ہوتے رہے تاکہ جو ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنے پوائنچ بڑھا سکیں اور اپنی قوم کی عزت بڑھا سکیں تو آپ نے کوئی پیغام دینا ہو کیونکہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو یہ رمران کی حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں میں تمہیں دے ہوں ہمارے ساری پاکستانی کمیونٹی کا مشترکہ معاملہ ہے مسلمانوں کا تو آپ بھی اعلان کر اور میں بھی پھر اپیل کروں گا کہ وہ کوشش کریں کل تک جو ہے وہ جو بھی چیز پروائید کر سکتے ہیں ہمیں وہ دیں کیونکہ بالوقت جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم یہ چیزیں جہاں لوگوں تک پوچھ آ سکیں مزد سامین ابھی تک جو ہے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سے اور انہوں نے بڑے اچھے پیرائے میں بڑے اچھے طریقے سے ایک اپیل کی اور میں بھی آپ کو اسی ایف ایم ون او فور پوائنٹ فور سے ایک اپیل کرتا ہوں اور یہ اپیل بھی انہی کے الفاظ ہیں بلکہ میں بھی اس سائیٹی کا ایک جنرل سیکٹی ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ اپیل جو ہے یہ سب کے لیے ایک بہتر طریقہ کار ہے جو کہ آپ تک پہنچانے کا تھا وہ یہ ہے کہ کل تک اپنے جتنے بھی گھر میں مسلے ہوں یا قرآن پاک ایک سے زیادہ ہوں اور وہ دوسروں کے کام آ سکیں یہ سب کا اجاریہ ہے اور اپنی خوراک خجوریں یہ وہ جتنے بھی مستق لوگ ہیں وہ اگر ہمیں پہنچا سکتے ہیں کل تک تو ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سے کے پاس پہنچائیں ٹیلی فون نمبر پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی لکھ لیجئے گا چھے نو چار تین سات آٹھ چھے سات آٹھ چھے سات سو چیہسی سات سو چیہسی دو بار بسم اللہ اگر ڈاکٹر سپ کرتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے بہتر طریقے سے ہر وہ چیز پہنچائیں تاکہ وہ حراستی مراکز میں جائیں اور جو مستق ہیں لوگ حسبتالوں میں جو مستق ہیں لوگ جیلوں میں ان تک پہنچ جائیں اور اس کے ساتھ ہی میں مبارک بات دیتا ہوں پھر سے رمضان مبارک آپ سب کو کیونکہ آ رہا ہے ایک بڑا اچھا مہمان اور ہمیں خدمت کرنی ہوگی آئیے ہم علویدہ کہتے ہوئے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے خواب میں یاد برو پر دیکھا ہے آو ہل مل جائے مو جڑا لے زندگی میں تم سی میں جو سی میں جو سی میں جو سی میں جو آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے خواب میں یاد برو پر دیکھا ہے آو ہل مل جائے مو جڑا لے زندگی میں ہاں تم ہسی میں جو ہسی میں جو ہسی میں جو ہسی میں جو ہسی ہی ڈسی ڈسی موسیقی